کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ میں دنیا بھر میں کسی بھی چیز کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں گریک ہو لیٹن ہو اس میں ایک رائے پائے جاتی ہے کہ جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ اس سچ ٹرانسلیشن نہیں ہے وہ ایک ایڈیپٹیشن ہے کیونکہ آپ جس طرح لفظ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اپنین آجاتا ہے یا رائے آجاتی ہے تو جو بھی ٹرانسلیٹر ہے آپ قرآن کے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تھوڑا انیس بیس کا دو ٹرانسلیشن میں فرق محسوس ہوگا یا آج کل ایرابک میں وہ لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے شاید اسلام کے دور میں چودہ سو سال پہلے اس طرح نہیں استعمال ہو رہا تھا تو وہ لینگویج کی انٹرکسیز یا کانٹیکس ہمجھے بغیر اگر میں صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی رائے اور اس کی اکل یا اس کی انٹرپیٹیشن آف قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹرانسفورمیشن آف لینگویج ہے وہ انٹسلف اتنی قطعی ہے کہ میں اس لفظ کے معنی کو دریافت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اس عہد میں یا نہیں رکھتا یہ اپنی ذات کے اندر ایک سیکھدار موضوع ہے یعنی اس کو میں نے اور آپ نے جا کر علم کی دنیا میں کالیفائی اور ویریفائی کرنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ معاملہ صرف قرآن سے متعلق نہیں ہوگا یہ دنیا کی ہر جبان سے متعلق ہوگا ہر کلام سے متعلق ہوگا انسانوں نے جو مسلمات اقلیہ اور مسلمات تاریخ ہیں ان کو اپنے کنسنسس سے آگے منتقل کیا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ایک ہوتی ہے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ وہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے اس میں اقل یہ کہتی ہے کہ پرسپشن کا دخل ہوتا ہے آپ کی اپنی انٹیلیکچول کونٹیشن کا دخل ہوتا ہے راوی کے تصرفات داخل ہوتا ہے زمانے کے گزرنے سے اس کے اندر آمیجت شامل ہو جاتی ہے کوئی اس ہسٹری کے بارے میں اس قطیت سے نہیں کہہ سکتا ہے یہ وہی ایونٹ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نسلیں منتقل کرتی ہیں جب میں کہتا ہوں نسلیں منتقل کرتی ہیں تو اس سے ایک فرق واقعہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کسی چیز کو جھوٹ پر مبنی بنا کر کہ آج سے وہ کہے کہ چشمے کا مطلب چشمہ نہیں ہے اس کا مطلب گلاس ہوتا ہے آگے منتقل کرن سکتی اقلاً محال ہے کیوں اتنی بڑی تعداد کو پہلے آپ نے جمع کرنا ہے کہیں پہ مثلا اردو میں ہے نا اس کو اردو میں لے لیں بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی فلسفیانہ ٹاپک کو لے کر اطلاق بلانا اردو زبان ہماری زبان ہے اردو کے اندر آپ کو لفظ بتائیں مجھے اس لفظ کے بارے میں آپ جائیں معاشرے کے اندر اور بولیں کہ جی مجھے تو فلا آدمی نے بتایا ہے کہ اس چیز کا مطلب اس ٹیبل کا مطلب ٹیبل نہیں ہے اس کا مطلب تو دیوار ہے تو لاکھوں نہیں کرونوں لوگ آپ کی نفی میں کھڑے ہو جائیں گے کیوں کیونکہ اس لفظ کا معنی تواتر سے آگے منتقل ہو رہا ہے it's a consensus in itself تو زبان consensus سے منتقل ہوتی ہے ایک لفظ کے دس معنی بھی ہوتے ہیں بیس معنی بھی ہوتے ہیں پچاس معنی بھی ہو سکتے ہیں لفظ کے اندر تجرید بھی ہوتی ہے کوئی معنی جس سے شروع ہوا تھا وہ کرتے 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 بڑی دوسری جگہ پر پہنچ گیا یہ سب کچھ انسانوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے اور انسان اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب قرآن مجید دیا تو وہ کسی میوزیم میں رکھے اس کو رخصت نہیں ہو گئے لاکھوں کی تعداد آپ کی زندگی میں ہے جن کو آپ کو زبان دے رہے ہیں اور قرآن نے کیا کہا کلام دیتے ہوئے کہ بلسانک دیروں میں تمہاری زبان میں دے رہا ہی ہے کوئی لفظ ایسا ہو نہیں سکتا جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جو اولین مخاتبین ان کو تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیئے نہیں ہوا ان مخاتبین نے قرآن کو پلکل اسی زبان کے ساتھ آگے منتقل کیا اور قرآن کے الفاظ کے جو معنی تھے اس کو بھی اسی تواتر سے آگے منتقل کیا یہ تواتر آج بھی میں خص کر رہا ہوں آپ نے قیدرم کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے اکبر بادشاہ کو دیکھا ہے میں مسلمات تاریخ کو اسی تواتر سے خص کر رہا ہوتا ہوں تو یہ محکم ترین میڈیم آف نولیج ہے جس سے لینگویج ٹریول کر کے یہاں پہنچتی ہے پرابلم کہاں پہ آتا ہے پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب ایک مترجم بیٹھتا ہے لفظ کے پانچ معنی ہوتے ہیں وہ لفظ کا دامن پکڑ کے نہیں چلتا بلکہ اپنے ذہن سے قائم چھتا تصور ہے جس کو لفظ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا لفظ اگر دو شیڈز رکھتا ہے تو کانٹیکسٹ فیصلہ کن ہو جاتا ہے لفظ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا لفظ ہمیشہ کلام میں آکر اپنا معنی دیتا ہے جب میں آپ سے کہتا ہوں نا یار مجھے نظر نہیں آرہا چشمہ لا دو تو اب چشمہ یہ بھی ہے اور چشمہ پانی کے چشمہ بھی ہے آپ کبھی مجھے پانی کے چشمہ لاکر نہیں دیں گے تو کانٹیکسٹ ہے قرآن مجید میں اگر کوئی شخص اس طرح کی تحریف کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے امت کے اندر پوری کی پوری علمی روایت موجود ہے وہ اس کو بتا دیں گے کہ اس لفظ کا تم نے یہ معنی کیا ہے تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کلام کے سیاق کے لحاظ سے عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے ہماری پوری امت کا علم ہزاروں علماء جنہوں نے قرآن مجید پر غور کیا ہے ان سب نے زبان آج آپ میں گھر پہ اٹھ کی نہیں بنا سکتے یہ سب کی سب سمائی ہے جو آپ سنتے ہیں وہ آگے چل رہی ہوتی ہے تو اس بنیاد پر تم اختلاف نہیں کر سکتے اب آئیے پیکٹیکل سلوشن پر آخری سر اس میں بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ چلیں ایک بیسک چیز ہے کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ لکھا ہوئے اس کو نکال دو اب نکالنے کا مطلب ہے شہر سے نکالو دنیا سے نکالو یہ کیونکہ میرا تعلق قانون سے ہے مجھے پتا ہے کہ اسلامی جورسپوڈنس میں یہ کافی ڈیبیٹ رہی ہے پر اس میں جب آپ جورسپوڈنس بناتے ہیں جب آپ لوگ بناتے ہیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ نکالنے سے مطلب دنیا سے نکالنا ہے یا شہر سے نکالنا ہے بہت زیادہ فرق ہے جب آپ اس سے قانون بنا رہے ہیں جب اس سے پرنسپلز بنا رہے ہیں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے آ جاتا ہے کیوں نہیں آتا میں نے اس کی نفینی کی فرق آ جاتا ہے لیکن فرق آنے کے بعد کیا ہمارے پاس وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اس فرق کو ختم کر سکتے ہیں ہم اس فرق کا حل نکال سکتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان کوئی common point of reference ہے کہ جب آپ اپنی ایک تعبیر میرے پاس لے کر آتے ہیں مثلا مثال لے رہتے ہیں مثال بہت اچھا کام کرتی آپ میرے پاس ایک حدیث لے کر آتے ہیں عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کا قتل کرو حتی اقول لائے جب تک کلمہ نہ پڑھ لے آپ نے لفظ کا ترجمہ بلکل ٹھیک کیا آپ نے اس کلام کو بھی میرے سامنے صحیح پیش کر دیا لیکن اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی common point of reference ہے جس پہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ہے اگر اس لفظ کے اندر آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا context ٹھیک بیان نہیں کیا یہ روایت پوری اس پس منظر میں نہیں آئی اس کے پیچھے قرآن کا ایک قانون کھڑا ہوا ہے وہ قانون الفاظ میں بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہدایت ہم سے متعلق نہیں ہوتی ہے پیغمبروں کے ساتھ خاص قانون ہے تو ہر ہر جگہ پر قرآن مجید ہو یا دین کی کوئی ہدایت ہو آپ جس وقت میرے پاس آئیں گے کوئی interpretation مجھے بتائیں گے تو میرے پاس سب سے پہلے basic text موجود ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس text کی interpretation میں اب آپ نے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی اور اختلاف ہیں قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے دزدس مانی ہیں ان پہ خود فقہ حنفی فقہ شافی نے اختلاف کے بڑا مشہور ہے عورت کو آپ نے طلاق دینی ہے عدد گزارنی ہے اس کے بعد کتنا رہنا ہے قرو کا لفظ ہے مشترک لفظ ہے اب آپ اختلاف کر کے کہتے ہیں اس سے مراد periods ہیں کوئی دوسرا کہتے نہیں اس سے مراد طور ہے مشترک لفظ استعمال ہو جاتے ہیں بساوقات زبان مردو میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے لفظ بلا کا لفظ ہے قرآن مجید میں آیا انہائت کے لیے بھی آتا ہے عزمائش کے لیے بھی آتا ہے فیصلہ کن کیا چیز ہوگی فیصلہ کن کلام ہوگا اور کلام آپ کے پاس موجود ہے کانٹیکسٹ اس کا وہاں پر موجود ہے تو میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو تم یہاں پر اس سے مراد اگر دوہر لے رہے ہو periods نہیں لے رہے تو پیشے پڑھو کیا کہا جا رہا ہے پیشے کہا جا رہا ہے کہ عدد عدد کیوں ہوتی ہے استبرائے رحم پیٹ خالی تو اس وجہ سے period سے پتل تو گفتگو ہو سکتی ہے اختلاف یہ نہیں کہ نہیں ہوگا اختلاف ہوگا اختلاف ہونے کے بعد علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اختلاف کی اور میرے پاس اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس لیے کہ زبان کے اندر طاقت نہیں ہوتی زبان اگر کتئی نہ ہو تو ہم اس دنیا میں کبھی فیصلہ نہ لکھیں کبھی کوئی جج فیصلہ نہ لکھیں کبھی میں کلام کر کے خط نہ لکھوں مجھے پتہ ہے کہ میرا مدہ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں آپ پڑھنے میں غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی کیوں ہوتی ہے اس کو بڑا اچھا ایک فکر میں بیان کیا غامدی صاحب کے استاد کے استاد مولا فرائیون نے دو وجہ سے ہوتی ہے قلت علم اور قلت تدبر اور وہ فکر نہیں کرتے آپ دیکھئے سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں دو وکیل بیٹ کے دو انٹرپیٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جج کے پاس چلے جاتے ہیں یا کوئی اپیل دائر کر دیتے ہیں جج بتایا تھا جی میرا اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص یا قلت علم کا شکار ہوتا یا قلت تدبر کا غروف فکر نہیں کر رہا ہوتا تو قرآن ایک کانٹیکسٹ میں مربوط کلام ہے متفرق اقوالے ذریع نہیں ہیں کہ آپ نے ایک جملہ وہاں سے اٹھایا اور اس کا کوئی بھی مانا کر لیا وہ شروع سے آخر تک محفوظ ترین ہے اس کی زبان محفوظ ہے اس کے اسالیب محفوظ ہیں لہٰذا قرآن کو جب عام آدمی پڑھتا ہے اور یہ میں آپ کو آنسٹلی بتاتا ہوں پورے قرآن کو پڑھ جائیں دس سے پندرہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر انٹرپیٹیشن کے یہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں Not more than that